اور آج کل تو ہمارا مزار اس طرح کا ہوتا جا رہا ہے کہ بد مذہبوں کا کوئی تہوار آتا ہے تو ہم بھی اسے ان کے تہوار کی طرح منانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں جو کہ ایک بہت بڑی مماکت ہے حضرت سیدنا طلح بن مصرغف رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں نے روز یعنی مجوسیوں کا جو عید کا دن ہے اس دن اپنے گھر سے باہر نکلنے کو پسند نہیں کرتا کیونکہ اس نکلنے کو میں مجوسیت کا حصہ شمار کرتا ہوں کہ میں نکلوں اور جا کر انسانوں کو اور ان کے جھولوں کو دیکھوں تو آج یہاں بد مذہبوں بابر کوئی تہوار ہوتا ہے تو مسلمان بھی اسے بڑھ چر کر منانے کی کوشش کرتے ہیں بلکہ بعض تو اظہاریں یہ پجیتی بھی کرتے ہیں بیانر لکھوایا جاتے ہیں تو ہمارے اسلاف کا یہ طرز زندگی نہیں ہے کہ وہ بد مذہبوں کے تہوار کے اندر شرکت کرتے ہیں بلکہ وہ اس کو کس قدر برا سمجھتے تھے اور اس میں ہرگز بھی بلکہ اس میں شامل ہونا تو دور کی بات ہے وہ تو گھر سے نکلنا بھی اس دن پسند نہیں کیا کرتے تھے تو آج کے انسان کو بھی سوچنا چاہیے جو دیگر مذہب بلکہ بد مذہبوں کے تہوار کے اندر بڑی خوشی سے اور اچھے کپڑے پہن کے اظہاریں یہ پجیتی کے طور پر نکلتے ہیں اور جا کر ان سے گلے بلتے ہیں اور اس طرح کے معاملات کرتے ہیں